ردر پیاغ کی بات کریں گے سب سے پہلے جہاں کیدارنات پیدل مارک پر بادل فٹا ہے بڑی لنچولی لولی کے پاس آپ کو بتا دیں بادل فٹنی سے تباہی ہے دوسرے زیادہ لوگ چپیٹ میں آگے رہت کارے جارے ہیں دیر رات ایک بجی کے اس پاس یہ بادل فٹا ہے بادل فٹنی کے سمیں ٹینٹ میں سو رہی تے لوگیں بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں تو ردر پیاغ میں یہ بڑی خبر کے دارنات پیدل مارک پر بادل فٹا ہے یہ تصویر آپ دیکھئے گا تصویریں بھی سامنے آگئے ہیں بڑی لنچولی کے پاس بادل فٹنی سے تباہی ہوئی ہے دوسرے زیادہ لوگ چپیٹ میں آگے ہیں رہت کارے بچا جاری ہے رات ایک بجے کیا اس پاس بادل فٹا ہے بادل فٹنی کے سمیں ٹینٹ میں سو رہی تے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں بھاری تبھائی مچائی گئی ہے پیدل مارک پر ہی بادل فٹنے سے لوگ آپ دیکھیں اپنے سامان سرچ کرتے ہوئے تلاش بھی کی جاری ہے لوگوں کی کوئی دبا تو نہیں ہے دوسرے زیادہ لوگ چپیٹ میں آئے رہت بچاپ کارے جاری ہے دیر رات ایک بجے کے اس پاس بادل فٹا تبھائی کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف ملبہ بکھرا پڑا ہوا ہے پانی کا تیز بہا آپ کو آواز دیکھیں تیز بہا کی ابھی رہیں گے اور کتنی تیزی کے ساتھ پانی بہرا بادل فٹا ہے یہاں ہریندر نگی ہمارے ساتھ روز روپیاک سے اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ جب گئے ہریندر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اب کتنے لوگ تھے اس ٹینٹ میں ان کے بارے میں کوئی جانکاری اور کیا ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے جے پی میں بادادوں کی کل دے رات کی یہ گھٹنا ہے جب ایک بجے رات لگا تار مسلا دار بھاریس ہو رہی تھے تو وہی بادلوں کی کڑکڑھا ہاتھ اور بجلی گننے کی جو سوچنا ہے بادل پھڑنے کی جو سوچنا ہے وہ ایک بجے کی ہے جو لنچولی ہے کہ دانات کا پیدال مارگ ہے وہاں پہ بڑی لنچولی کے پاس یہ گھٹنا گٹی جہاں پہ لوگ ٹینٹ لگا کے لگاتا ہے آپ نے دکھا ہوا کی تصویروں میں کہ کاشو ٹینٹ لگے رہتے ہیں تو وہاں پہ یہ گھٹنا گٹی تو ٹینٹ میں سورے لوگوں میں ساتھ اپری مجھ گئی تو کچھ لوگ تو اس میں پھنچ گئے کچھ لوگوں کو تو نکال دیا گیا تھا لیکن ایک دو لوگ وہاں پہ ابھی پھنسے ہوئے ہیں جس کی جاری ہے تو آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی لنچولی میں بھی کوئی کرنا گٹی ہوئی ہے یہ بھی بلکل ہریندرہ بتا رہے ہیں ہمارے سے گئی ابھی ابھی کچھ لوگوں کے بارے میں کیا جانکاری مل پائی ہے یہ بھی بتا دیں کہ جس حصان پر یہ کرنا گٹی وہاں پہ بھی نیچے لنچولی ہے چھانی کہیں پہ چھوٹی لنچولی ہے جو راستہ ہے جو فوٹو میں تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ پہنچنے کے لئے ریسکو کرنے کے لئے آئی بھی تار ایڈی آرپ کی ٹیم کے دانا سے نیچے آئے گی اور نیچے سے چھوٹی لنچولی سے ایڈی آرپ کی ٹیم وہاں جائے گی تو اس کے پاس ریسکو کیا جائے پتہ درچوں کے جن سے ہماری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آنمی ابھی بھی وہاں پھسا ہوا ہے جس کو نکالنے کے کیونکہ وہاں پہ دلدل کافی ہو گیا ایک مینڈ نہیں ہے ان کے پاس سامان نہیں ہے نکالنے کے لئے نہیں تو جو آفتانی لوگ وہی نکال سکتے تھے لیکن ان کے پاس سامان کی وہ نہیں ہے تو اس لئے وہاں پہ نہیں جا پا رہے ہیں جس کے وجہ سے نہیں نکال پا رہے ہیں لیکن ایک فسا ہوا ہے کوئی لوگ بتایا جارہے ہیں بہت شکریہ آرہین یہ جان کر رہی ہم تر پہنچانے کے لئے